نوش اروان عادل کو شکار کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا اس دن بھی ایسا ہوا کہ نوش اروان عادل نے اپنے ساتھ ایک مختصر سا شکاریوں کو لشکر لیا اور شکار کھیلنے کے لیے نکل پڑا ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے نوش اروان عادل وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے این اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نوش اروان عادل نے بہت گھوڑا دڑایا لیکن اس کو اپنے ساتھی جو ہے وہ شکاری نہ ملے اچانک کچھ دیر بعد نوش اروان عادل کی نظر ایک انتہائی خوبصورت اور صاف سترے باغ پر پڑی وہ باغ اناروں کا تھا نوش اروان عادل اس باغ میں داخل ہوا تو اس باغ کے مالک ایک عام سے بندے نے اس کا استقبال کیا نوش اروان عادل نے کہا کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے اور پیاس بھی لگی ہے لہٰذا میرے لیے کچھ پیش کیا جائے اس باغ کے مالک نے تھوڑی دیر بعد ایک پیالہ جوس کا بہت بڑا پیالہ لبالہ بھرا ہوا وہ نوش اروان عادل کی خدمت میں پیش کیا جب نوش اروان عادل نے وہ پیالہ پیا تو نوش اروان عادل کے یہ تاثرات تھے کہ اس قسم کا میٹھا اس قسم کا تازہ اور اس قسم کا منفرد ذائقے والا رس اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ پیا ہے رس پینے کے بعد وہ سامنے بیٹھ جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے باغ کا اور نوش اروان عادل وہ ذہن میں خیال کرتا ہے کہ یہ عام سا بندہ ہے جب میں واپس جاؤں گا لشکری مل جائیں گے اپنے دارل حکومت میں جاؤں گا تو یہ باغ جو ہے وہ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس کو فارق کر دوں گا یہ میرا کیا کر سکتا ہے انہی باتوں باتوں میں نوش اروان عادل کا پھر دل کیا اور اس نے اس کو کہا باغ کے مالک کو کہ وہ اسے جوس پلائے مالک چلا گیا وہی پیالہ وہ لائیا اس دفعہ جو ہے وہ جوس تھوڑا کم تھا لیکن بادشاہ نے توجہ نہیں دی لیکن جو ہی اس نے مون لگایا اس کو پیالے کو تو نوش اروان عادل نے محسوس کیا کہ ایک تو وہ کھٹا ہے اس میں نہ وہ تازگی ہے نہ وہ مزہ ہے تو نوش اروان عادل نے پوچھا کہ یہ اس نے جوس کس پودے سے لیا اس نے کہا جی وہی پودا تھا وہی جو ہےنا انار کا سائس تھا میں نے اسی سے اسی طریقے سے میں نے جوس نکالا ہے تو نوش اروان عادل کہتے ہیں کہ یہ ایک کھٹا بھی ہے اور اس میں مذہب بھی نہیں ہے تو وہاں پہ جو باغ کا مالک ہوتا ہے وہ سادہ بندہ وہ کہتا ہے جی کہ میں نے جو سب کچھ وہ کیا ہے ہاں میرے دادک ہاں کرتے تھے کہ اگر بادشاہ کی نیت میں فطور آ جائے تو یہ جو پھل ہوتے ہیں اس ملک کے وہ ذائقے دار نہیں رہتے ان میں مذہ نہیں رہتا تو نوش اروان عادل دل میں بڑا شرمندہ ہوا کہ اس نے ابھی جو ہے نا اس کی نیت میں فطور آیا تھا اور وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا خیر اس نے دلی دل میں فوراں توبہ کی اللہ پاک سے معافی مانگی اور اپنا ارادہ ترک کر دیا جانے سے پہلے نوش اروان عادل نے پھر جوز کا تقادہ کیا اور وہ شخص چپ کر کے گیا پیالہ پھر بھر کے لائیا پیالہ لبلہ بھرا ہوا تھا اور نوش اروان عادل نے جب اس کو چکھا تو پہلے پیالے سے زیادہ میٹھا زیادہ فریش اور منفرد تھا تو نوش اروان عادل نے کہا کہ کیا تم نے پودت تبدیل کیا ہے تو باک کے مالک نے کہا کہ وہی پہلے والا پودا ہے اسی سے نار اتارا ہے وہی سارا کچھ کیا ہے نوش اروان عادل نے کہا کہ اس کا ذائقہ تو پہلے والے دو پیالوں سے وہ جو ہے وہ انتہائی زبردست ہے اور بہت میٹھا ہے تو باک کے مالک نے کہا کہ میرے دادا یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ یا حکمران توبہ کر لے وہ اپنی بری نیت سے باز آ جائے تو پھلوں کے جو ذائقے ہوتے ہیں وہ زبردست ہو جاتے ہیں اور ان میں رس زیادہ ہوتا ہے اب میں اپنے موزز ویورز کی وزڈم پر چھوڑتا ہوں نوش اروان عادل ایران کے جو ہے وہ بادشاہ تھے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام کے ساتھ عادل لگا ہوا تھا وہ اپنے عدل کے لیے بہت مشہور تھے تو کیا خیال ہے آپ کا اپنے ملک کے بارے میں کہ جن حکمرانوں کی نیتوں میں فطور ہو یا جو حکمران ہوں ہی بد نیت جن کا مقصد ہی وسائل پر قبضہ کرنا ہو جن کا مقصد ہی وسائل لوٹنا ہو جس کا مقصد ہی اس باگ کے عام مالے کی طرح عام لوگوں کے جو ہے نہ خواب چرانا ہو جن کی نوکریاں چرانا ہو جن کی سڑکیں چرانا ہو جن کے خواب چرانا ہو تو اس ملک کے پھلوں میں کیا ذائق ہوگا اس ملک میں کیا برکت ہوگی ان حکمرانوں کی نیتوں کی وجہ سے تو یہ آپ کے ساتھ نوشربان عادل کا قصہ شیئر کرنا تھا میں اور یا مقبول جاند صاحب کو ایک دفعہ سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مان لیتے ہیں عمران خان جو ہے وہ جھوٹے مو ریاست مدینہ کا ذکر کرتے تھے یا جھوٹے مو پیغمبر کا نام لیتے تھے لیکن یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ وہ جھوٹے مو یہ سارا کچھ کرتے تھے اور اس شخص کے دور میں ملک میں بہرحال برکت تھی ملک کرونا سے بچ گیا اللہ پاک نے بچایا اس نے کوشش کی ملک کی گروت سکس پرسنٹ پر چلی گئی کی اللہ پاک نے لیکن کوشش اس کی تھی تو ملکوں پر حکمرانوں کی نیتیں وہ برائے راست اثر کرتی ہیں سکندر سلطان راجہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو مو ہے وہ ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کالا ہو رہا ہے اگر ان میں کوئی شرم ہو اگر کوئی ان میں حیاء ہو یہ بات میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ ملک بھر میں جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے وہ تقریباً اور تقریباً وہ سارے کے سارے وہ جو ہے وہ منظور ہو رہے ہیں اب آپ بدنیتی دیکھیں بیوروکریسی کی بابوں کی انہوں نے دنیا جہان کی گالیاں سمیٹی انہوں نے دنیا جہان کی بددوائیں سمیٹی انہوں نے دنیا جہان کی بدنامی سمیٹی اور پھر آخر پہ کیا ہوا یعنی اب وہ الیکشن کمیشن میں ایک ہنگامی جلاس ہو رہا ہے کہ ہمارے چیرے کی کالا کو کو کوئی جو ہے نہ وہ تیل شے لگا کے یا مٹی کا تیل لگا کے صاف کیا جائے کیونکہ ان کی حمایت ایک تو سکندر سلطان راجہ دوسرا قادم فائز عیسی نے بھی انہی آروز کی حمایت کی تھی کہ یہ بڑے زبردست لوگیں ہیں اور یہی الیکشن کروائیں گے تو جن لوگوں کا یہ پلان تھا جن لوگوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا کہ اس طرح الیکشن کی ساکھ کو برباد کرنا ہے اس طرح لوگوں کو اور خاص کر خواتین کے کاغذات پر غیر مردوں کے ہاتھ ڈلوانے ہیں ان سے کاغذات جو ہے وہ چھیننے ہیں تو ڈوب کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرے اور سکندر سلطان راجہ کی گٹوں میں غیرت ہو جو کہ فرد جرم آئد کرتا پھر رہا ہے کہ ہماری توہین ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ توہین عزت تو اس کی بیسی تو اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو سکندر سلطان راجہ کی پورے ملک میں کیا عزت ہے اس منشی کی کہ وہ فرد جرم آئد کرتا پھر رہا ہے اور وہ بھی جیل میں جا کر اور جو وہ جو بھاشن دے رہا ہے کادی لائیب اور جس نے جو ہےنا لوگوں کے کان جو ہے وہ خارش زدہ کر دیئے ہیں اپنے سوال اور جو ہےنا اپنے عجیب و غریب جواب وہ کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے یہ شخص سرکاری محکمہ جو ہےنا اس کو برتھی نہ کرتا بارال ان دونوں میں کوئی شرم اور کوئی ہجاہ ہوتی تو اب تک سامنے آ جاتی جتنا ان کے ساتھ آرز کی وجہ سے ان کے موں پر کالک ملی گئی ہے سویل وڑائیسہ اور پھر میدان میں آئے ہیں اور میرے ملک کی قسمت یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک دبعہ پہلے بھی کہا تھا کہ مارشل لاؤ بھی دو نمبر لگتا رہا ہے خالی صحافی دو نمبر نہیں ہے خالی جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ جائج دو نمبر نہیں ہے بیوروکریٹ دو نمبر نہیں ہے پولیس دو نمبر نہیں ہے یہاں صحافی بھی دو نمبر ہیں سویل وڑائیسہ نے پھر کالم لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کا وزیر آزم بننا اور مریم بی بی کا نیک پروین صاحبہ کا وزیر آلہ بننا وہ محکمہ موسمیات کو پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ رائیونٹ کی خبر ہے کہ باپ وزیر آزم ہوگا اور بیٹی جو ہے وہ وزیر آلہ پنجاب ہوگی اب آپ ستم ذریفی ملاحظہ کریں کہ دونوں کو سیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں بیٹی کو بھی اور باپ کو بھی بیٹی کے لیے آسان ترین حلکہ چنن گیا ہے بیٹی کا نام خصوصی نشست کے لیے بھی دیا گیا ہے کہ ہر طرف سے اگر موں کالا ہو جاتا ہے نیک پروین کا تو وہ خصوصی نہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ قوم کے خاتے میں پڑے کیونکہ نواز شریف اور شباہ شریف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں ان کی ماں خصوصی سیٹ پر پانچ سال ممبر رہی ہے صبح اسمبلی کی آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس نے ساری پریولیجز لی ہیں اس نے ساری تنخواہیں ماری ہیں اس نے سارے الونس جان میں مارے ہیں لیکن وہ چار پائی سے کبھی نہیں اٹھی اسمبلی کبھی نہیں آسکی لیکن خصوصی نشست پر یہ اتنا خون اشام درندہ خاندان ہے کہ اس کو ماں کو بھی وہ تو خیر صاحب دے رہی ہوگی بزرگ خاتون وہ جو اس نے اس غریب قوم کی تنخواہ نہیں چھوڑی ان کو بھی ہمارے خاتے میں ڈالا اس بزرگ کو ان دو بھائیوں نے تو کسی طریقے سے بیٹی کو بھی ہمارے خاتے میں ڈالنے کے چکر میں خیر پہلے ہی وہ ہمارے خاتے میں پولیس کا پروٹوکول دیکھیں سارے جو ہے نا وہ سرکاری گاڑیاں اور موسی نکوی ویسے ان کا نیپ قاسد ہے چپڑاسی ہے تو اس کو تو پیسے پہلے ہی وہ ہے برل سویل بڑائچ نے کہا ہے کہ رائیوینڈ کی خبر ہے کہ یہ جس طرح پہلے دو بھائی ہوتے تھے اب باپ بیٹی ہیں یہ کمبینیشن چینج ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کو یہ بات پسند نہیں ہے لیکن محکمہ موسمیات کے پاس چوئس بھی نہیں ہے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن ادھر پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کا موقع وہ دیکھ چکے ہیں اور اب یہ ان کے پاس بچہ ہے یہ پٹا ہوا مورا یہ مفرور یہ بھگوڑا یہ اشتیاری جس کے لیے سپریم کورٹ ایک ایک کار کے جس کو اہل کرنے کے لیے ایک ایک کار کے اپنے تن سے کپڑا اتار رہی ہے اور اس کو اہل کرنے کی یہ پسند نہیں اور آگے جا کر بے شرمی کا ایوال لیتے ہوئے سویل وڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا نہ کیا اگر اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ نے دھند کا فائدہ نہ اٹھایا تو امرانی ووٹر وہ اتنی بارش کریں گے کہ ہر طرف جل تھل ہو جائے گا یہ کولم کے الفاظ ہیں آپ ان فکری بد دیانتوں کے آپ ان فکری خائنوں کا اندادہ کریں جو اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو گئے بات پہ گوھر کریں کہ اگر آپ لوگوں نے صاف اور شفاف الیکشن ہونے دیئے تو امرانی ووٹرز وہ ہر طرف وہ جل تھل کر دیں گے بارش کی طرح جو ہے وہ ووٹ پڑیں گے ان فکری بد دیانتوں کا اپنے حلوے مانڈے کے لیے یعنی ملک کچھ بھی ہو جائے ملک کو ناجائز الیکشن کی صورت میں وہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو منج کریں ورنہ امرانی ٹولپ بارش کی طرح ووٹ ڈال دے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن رگڈ کریں الیکشن میں دھاندلی کریں الیکشن کو منج کریں اور لوگ جس کو چاہتے ہیں اس کو اقتدار نہ دیں بے شک آپ اکتر والی تاریخ دھورا لیں بے شک آپ مجیب کو جیتنے کے بعد اس کی جیت پر تفسرہ کریں کہ ہم ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دیں گے لیکن امران کو اقتدار نہ دیں آپ گندے ہوں آپ دھاندلی کریں آپ مینج کریں آپ ڈبے جو انہیں چھین کر لے جائیں جو کچھ پہلے آپ کے حصے میں آ چکا ہے اس کو دو سے یا تین سے یا چار سے ضرب دے دیں لیکن الیکشن صاف شفاق نہ ہونے دیں جس ملک میں یہ دانشوار ہوں گے جس ملک میں یہ نامنہات صحافی ہوں گے جس ملک میں یہ بھاڑے کے ٹٹو ہوں گے جس ملک میں یہ قرائے پر دستیاب ہوں گے جس طرح مولانا فل رومان قرائے پر دستیاب ہے اس ملک کا کیا مستقبل ہے چاہے وہ سیاسی ہو سماجی ہو معاشرتی ہو معاشی ہو اس بات کا کوئی فکر نہیں ہے ان کو یہ کہتا ہے ہمارا حلوہ مانڈا عمران نے بند کر دیا تھا عمران اشتیار بند کر دیئے تھے عمران نے گلوں میں پٹے ڈال دیئے تھے کہ اپنا کام کرو اور اپنی محنت مزدوری کرو میں کچھ نہیں دوں گا تو یہ سحیل وڑائی صاحب نے آج پھر کولم لکھا ہے کہ جی میک میں موسمیات کو باپ بیٹی پسند نہیں ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر ایدم کے طور پر دوسرا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ جو مرضی ہے کریں الیکشن الیکشن میں دھاندلی کریں الیکشن کو مینج کریں ورنہ عمرانی ووٹرز جو ہے وہ بارش برسا دے گا یہ آپ کا اپنے ڈیجیٹل پریٹ فارم ہے بیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں آپ لائک کرتے ہیں تو تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اس یوٹیو فیملی کو پھیلانے اور بڑھانے میں آپ کا تعاون اور آپ کی مدد درکار ہے لہٰذا اس خاکسار کو اس عام آدمی کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ لوگوں کا آسانی عطا فرمائے اور آسانی عبانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اینڈ مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ